پوری کی پوری قوم سو رہی ہو تو پھر لاتھی تو پڑتی ہے اللہ پاک صورت الانعام میں فرماتے ہیں چپٹر سکس ورس فورٹی فورٹی فائیب میں کہ جب انسان فلمہ نسو ما بھول جاتا ہے ہمارے احکامار ذکر بھی یہ ذکر یہ قرآن یہ احکامار جب بھول جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے لئے تمام اشیاں کے دربازے کھول دیتے ہیں جاؤ کھو پیو انجوائی کرو یاد رکھئے گا اگر عیاشی اور یعنی اور نعمتیں کھل جائیں اور آپ اللہ کے حکامات پر نہ چل رہے ہوں تو یہ عذاب کی گھنٹی ہے یہ بلیسنز نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ایک فالس ڈائلیمہ کیریٹ ہو چکا ہے کہ لو جی اللہ پاک ہم سے بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگ اللہ کے حکامات بھی فالو نہیں کرتا اللہ میں سب نعمتوں سے نوازتا ہے یہ آپ کی بھول ہے اکسا لوگ مجھے کہتے ہیں ملتے نا ایسی بات کرتے ہیں دیکھو جی اسی طرح کوئی نئے گا رہے گی ہیں سارا کچھ ہم برے کام کرتے ہیں لیکن اللہ دی بڑی برکتہ ہے ہمارے ابھی بھی ہم آہاں بارے اوپر بہت برکتے ہیں اپنا ہی ذہن کے اندر ایک دھانچہ کیریٹ کیا ہوئے جنت کا دھانچہ کیریٹ کیا ہوئے کمپلسنسی کا سیلف سیٹیسفیکشن کا سیلف ایویڈنٹ کا اپنا ہی دھانچہ ہے اپنا ہی سکیچ ہے اپنا ہی بلوپرنٹ ہے اس میں جی رہے ہیں اس میں مر رہے ہیں اس میں جی رہے ہیں اصل جو way of life دیا تھا قرآن و سولت نے اس کو تو چلو اس کو تو فالو کرو اللہ کیا فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسْمَا ذُكْرِبِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَا بَبَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اِذَا فَرِهُ بِمَا اُوتُ اَخْذْنَاهُمْ بَغْدَةً فَعِذَا هُمُ بِلِسُونَ فَقُطِعَدَا بِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ ہے سورة الانعام اللہ فرماتے ہیں جب انسان ہمارے احکامات بھول جاتے ہیں تو ہم ان کے لئے تمام اشیاء کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر ہم سیڈلی ان کو پکڑتے ہیں کہاں جا رہے ہو اب اپنے حساب کتاب دو پھر ہم ان کو ایسے کاٹتے ہیں کہ ان کا جو لاس ریمننٹ ہوتا ہے جو ٹکڑا بھی بچا بچا ہے تاریخ میں ہوتا ہے اس کو بھی نہیں ہم بخشتے اور پھر نیک لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر تو نے ان لوگوں کو ختم کر دیا کیا یہ پوزیشن کیریئٹ کرنی ہے اپنی یہ سورہ حشق کا جو معاملہ آئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان جب ہمیں بھول جاتا ہے ہم اس کو اس کا اپنا آپ بھولا دیتے ہیں اس کا سیلف کانشنس کانشنس اس کا بھول جاتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہے ہیوانوں کی طرح ٹریٹ کرے گا لوگوں کو خود بھی ہیوان بن جائے گا اور یہ آج ہو رہا ہے یورپ کے اندر دیکھ لیں یورپ کے اندر انسان اس لیول پہ پہنچ گئے اس کو پتہ نہیں کہ میں انسان ہوں میری کو مورل ویلیوز ہیں وہ ماں کے ساتھ بھی جناہ کر رہا ہے اپنی بہن کے ساتھ بھی جناہ کر رہا ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی جناہ کر رہا ہے وہ ہومو سیکشول بھی ہے وہ گے بھی ہے وہ لیزبین بھی ہیں ہے ہی کوئی نہیں مورل ویلیوز ختم ظاہر ہے کتہ کتے کو یہ نہیں پہچان کہ وہ جو ہے جانروں کے اندر انسیسٹ شروع سے چل رہا ہے تو اللہ پاک نے انسان کے اندر یہ کیوں ڈالا تاکہ بتایا کہ تیرے اندر ایک ایسی مورل ویلیو ہے جو ان میں نہیں ہے اور جب ان مورل ویلیو اس کو نکال دیا جائے تو پھر فرق گیا ہے بتائیں نا ہمیں بھی بتائیں کیا فرق ہے تو اس لیے اللہ پاک کے اندر میں تمہیں آپ بھلا دوں گا اور تم سمر کروگے تم اپنے ہی سوپ میں سمر کروگے تم خوش نہیں رہوگے تمہارا ضمیر تمہیں کنٹنیوسلی ملامت کرتا رہے گا